بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹین ایکسرسائز ٹو پوائنٹ سیون میں کوششن نمبر ایٹ کرتے ہیں کوششن ہے دہ لیندھ آف ون سائیڈ آف رائٹ ٹرائنگل ایک سیڈز دہ لیندھ آف دہ آدھر بائی تری سنٹی میٹرز ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اس کا ایک سائیڈ کا جو لیندھ ہے وہ دوسرے سائیڈ کے لیندھ سے تری سنٹی میٹر زیادہ ہے ایک سیڈز دہ لیندھ آفی تری سنٹی میٹرز اور اس رائٹ ٹرائنگل کا ہائی پارٹی نیوز گیون ہے ہائی پارٹی نیوز وہ سائیڈ ہوتا ہے جو رائٹ اینگل کے سامنے ہو وہ ففتین سنٹی میٹر ہے تو اس ٹرائنگل کے جو سائیڈز ہیں اس کا لیندھ فائنڈ کرنا ہے اس کا سلوئشن سٹارٹ کرتے ہیں پسشن میں ہے کہ ہمارے پاس ایک رائٹ اینگلٹ رائنگل ہے فار اگزامفل یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو گیا اور اس میں یہ رائٹ اینگل ہے اور یہ گیون ہے کہ یہ سائٹ جو ہائی پارٹی نیوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے پپٹین سنٹی میٹر اور اس کا ایک سائٹ دوسرے سائٹ سے تری سنٹی میٹر زیادہ ہے تو لیکٹ ون سائٹ is equal to x یہ میں x لیتا ہوں تو دوسرا سائٹ ہو جائے گا آدھر سائٹ وہ تری سنٹی میٹر اس سے زیادہ ہے تو وہ x پلس 3 ہو جائے گا تو یہ سائٹ ہو گیا ہمارے پاس x پلس 3 x پلس 3 تو ہم اس پر پیتاگورس تیورم یوز کرتے ہیں پیتاگورس تیورم میں ہائی پارٹی نیوز کا سکوئر اس کا سکوئر برابر ہوتا ہے اس کا سکوئر پلس اس کا سکوئر تو ہائی پارٹی نیوز یہاں پر ہے پپٹین اور ایچ ہم نے لیا ہے تو ہمارے پاس پیتاگورس تیورم ہے بائی پیتاگورس تیورم ہائی پارٹی نیوز کا سکوئر جو کہ پپٹین ہے ایچ سکوئر یہ برابر ہوگا ایک سکوئر پلس ایکس پلس تری ہال سکوئر ان دونوں کے سکوئر کے سم کے برابر ہوتا ہے پیتگورس تیورم میں ایچ ہمارے پاس گیون ہے پپٹین ہے پپٹین سکوئر ایچ سکوئر اور اس پر میں پارمولہ یوز کرتا ہوں اپلس ب ہال سکوئر کا ایک سکوئر پلس 3 سکوئر پلس 2 اب پلس 2 ایکس انٹو 3 اپلس ب ہال سکوئر ایچ سکوئر پلس ب سکوئر پلس 2 اب پپٹین پپٹینز آرہ آتا ہے 225 or is equal to x square plus x square x square plus x square plus 3 3's are 9 plus 2 3's are 6 or x so 225 is equal to x square plus x square is equal to 2 x square plus 6 x plus 9 225 کو میں اس سائٹ پر شیفٹ کرتا ہوں تو یہاں پر 0 باقی بچ جائے گا 2 x square plus 6 x plus 9 minus 225 so 0 is equal to 2 x square plus 6 x اور 9 minus 225 سے آتا ہے 216 minus 216 16 اس کو میں سٹینڈرڈ فار میں لگتا ہوں 2 x square plus 6 x minus 216 is equal to 0 ان سب میں میں 2 کامل لے سکتا ہوں تو اس میں 2 کامل لے x square plus 2 3's are 6 x اور اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کر لیں تو اس سے آتا ہے 108 اور اس ایکول ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے پاس بچ جائے گا x square plus 3 x minus 108 is equal to 0 یہ ایک quadratic equation in x ہے اس کو ہم ایک method سے solve کریں گے factorization method یا completing square method یا quadratic formula میں اس کو factorization method سے چک کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ان دونوں کو multiply کرنے سے آتا ہے minus 108 x square اور درمیان میں ہے 3 x اب ہمیں ایسے دو term چاہیے اگر ہم اس کو multiply کرنے کہ اس سے minus 108 آجائے اگر ہم ان کو add کرنے کہ اس سے 3 x آجائے تو وہ ہے ہمارے پاس 12 x اور 9 x 12 x اور minus 9 x 12 minus 9 is equal to 3 اور 12 9 is 108 تو درمیان والے term کی جگہ میں یہ لکھ لوں گا تو x square plus 12 x minus 9 x minus 108 is equal to 0 اس میں کامل لیں ان دونوں میں ہم کامل لیں اور ان دونوں میں ان دونوں میں x کامل ہے تو باقی بچ جائے x plus 12 اور ان دونوں میں minus 9 کامل لے سکتا ہوں تو باقی بچ جائے x minus کامل ہے تو plus ہو جائے اور 12 9 is 108 is equal to 0 تو x plus 12 اس میں again ہم کامل لے سکتے ہیں x plus 12 into x minus 9 is equal to 0 2 2 possibilities ہیں ہمارے پاس ایک x plus 12 equal to 0 x plus 12 equal to 0 اور ایک x minus 9 equal to 0 12 کو اس سائیڈ پر شیفٹ کرنے تو minus 12 ہو جائے گا اور 9 کو اس سائیڈ پر شیفٹ کرنے تو یہ plus 9 ہو جائے گا تو اب ہم اس میں یہ لیں گے کیونکہ یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ نیگیٹیو ہے اور لیندھ ہمارے پاس نیگیٹیو نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نیگلیٹ کر لیں گے اور x is equal to 9 ہو گیا اور x ہم لیندھ آف پس سائیڈ کا ہم نے x لیندھ لیا تھا so لیندھ آف one سائیڈ ہمارے پاس اور یہ ہم لیا ہے 9 اور یونیٹ ہے سینٹی میٹر تو لیندھ آف آدھر سائیڈ ہو جائے گا لیندھ آف آدھر سائیڈ آدھر سائیڈ جو ہم لیا ہے x پلس 3 تو x کی جگہ آج 9 پلس 3 تو 9 پلس 3 سے آتا ہے 12 سینٹی میٹر تو دو سائیڈ ہمارے پاس آگے ایک ہے 9 سینٹی میٹر اور ایک ہے 12 سینٹی میٹر اور یہ ہی ہمارا ریکوارڈ آنسر ہے